موسیقی 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 ان کو دیتا افسانیں اور اس کتاب دے ریچ نو افسانیں اور اس سارے پشابر شہر دی تحصیب دی سرکافر کو پیشن نظر وقت لیکھے لیں اور دندھارا ان کو اکیڈمی نے اس کو اپنے حچے دچھا جس طرح کہ میرے سارے مساندفیوں کی کہندی رہن اور وزیرا صاحب نے بھی کیا ہے کہ مینا کتابہ نے پیچھے لکھا روپیاں انگوال ہوئے اور بہت سالہ میں انگوال ہوئے اس سے اس چیز دا تذکرہ نہ کرنا کہ اس کتاب میں بندہ رہا ہی کو اکیڈمی نے چاپے نائن ساکھی ہو سا اور میں ایک اور شخصیت دا بھی ذکر کرسا ساکر حسین جس نے اپنی کمپیوٹر اسکل لر اپنی خدا دار سلاحیت لر میرے دونوں کتابیں پنکوز لیتے ہیں میرے دیشک کو گندہ رہا ہی کو بھوڑ دا ایک اپلوئیے لیکن میرے بیٹیاں دی طرح نے آج اس مائکرو فون دس آرہ لے کے میں اس کے بہت شکریہ بھی عدا کرنیا اور بہت دعا ہی ہے اپنی اس کتاب چو ایک اپسانے دا ایک پیرگراف میں سوانا پسند کرسا اگر سوانا چاہاں اس کتاب اپسانے دیں اپسانے دنگی ہے سوالوں پتہ ساڑھا سبا دشتگردی تر شکاو ہے اور باما دے در مارکے جڑی در دشتگردی جڑی وہ کتن اٹھ سورت دنوں جوان لگنا شہادر در اپنے در دواست ہے لیکن ساڑھے سوٹے رستے ہیں وہ بڑا علم نگو ہیں اکتباز دشتگردی نظرانہ خصانہ وجیہ نو چھے دن بار موش آئے ڈاپٹر کا آپ دی توجہوں دی آلہ ترین علاج میں انہوں واپس زندہ دی طرف لے آگے لیکن اسے ٹھیک ہوندے ہودے ہیں کئی مہینے لگے اسے ٹک ٹوٹ گئے اور سر دی چوٹ دی وجہ نار ڈاپٹر نے اسے درد دے باریچ شک زاہر کردہ بیا ہے وجیہ بہت غمدی نہیں اور اس حد سے دن آر زینی طور دے بڑی متاثر دیا ہے شیزار ڈرائیور دی موت بھی انہوں کو زیادہ دکھی کر دیتایا بیچان سوالی پتہ بھی شیزار نے انہوں دکان پر ملوے تلیتا دھویا اور دوڑا آیا وہ انہوں سڑ تکل لے آئے گا لیکن اتنم ساڑھے دونوں پر کسی دکان یا لکھڑیاں یا شک پتے ہوئی ہیں خیر میں نہیں پتہ کہ کی ہوئے میں کس کا ہسپتار پہنچیاں شیزار کدھر گیا اور اتنم اس نے شیخ مارک کے دوڑا شک کر دیتا ہے شیزار نے مل جان بچائی مل جان لیکن خود مل گئے بیچان کل اور وجیہ اچھی ہاں مارک کے لئے روڑے لگ گئے ڈاکٹر وہام نے بیچان نو اشارہ کی تا ہے کہ انہوں روڑے دے تاکہ اندر دکان پار آئے اور وہ خوب کھل کے روئی کہ رو روکیاں اچھک ہو گئی اسے دل دا بوجھ ہلکا ہو گیا وہ کہ ظاہری زکر ٹھیک ہونے بچ کچھ مارک نے لگ گئے لیکن وجیہ دے دل نو ایسی پیش پہنچی کہ مینا بزار میں کچھ کچھ نب لے دل قیامت وہ کئی سام تک نہ بلا سکے میری دوسری کتاب عشق اسی مندے شائع ہوئی اور اسو بھی اس گندھاراں ان کو اکہ گوئی شائعہ ہوتا ہے لیکن اس دا ترچہ ہم نے کبھی بہرال میں بہت شکر گزاراں کہ میری بہت ہوتی اس کتاب دے بچے تقریباً اس سچیاں کاڑیاں لیکن انہا دی بھنال انہا دی کردار تھرزیاں اس دے بچے چودہ کاڑیاں اور بھی کچھ سچیاں اور عش اس کے کاڑیاں اس کا نام رکھا گیا اور اس کتاب چو بھی میں سوالو ہی تیرگراف اپنے پر کی سنا دی بھی وہ تو زائر جس طرح یایا خالصہ نہیں کی ہے کہ اپنے کتاب کی کوتھ تاریف کرنا انہا دی چیب جہا لگتا ہے ایک پیرگراف ستے سوالو ہی تیرگلاں کہ شاید سوالو کوئی جمعہ آیا کوئی لفظ کلک کرے اور اسی پیورچر کوئی کتاباں دے اسکلے کچھ کتاب کریں پی لیں یہ کچھ اچھا لگے سوالو ایک افسانہ میں میرا رشح اس تک پیدا کہ مل کی رات مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور رات کو بھی ضرور پہاڑ کی طرف چل پڑھتا ہوں تاکہ اوپر سے تاروں ہر آسمان اور پھر نیچے بل کھاپی انہی دھنوانوں پر چھوٹے چھوٹے گھروں میں جلتی لوگ اصولت روشنیاں دیکھ سکیں ان گھروں کے تنوروں سے اٹھتا ہوا دھوان تو مجھے پادل کر دیتا تھا اس بھی معاملے میں اپنے رستے پر روانا ہو دیا یا کوپ چاہتا نے مجھے ہرکی سی چادر نکلتے ہوئے ہاتھ میں کھمان دی کیونکہ آج سر بھی نوبے تھی اور پہاڑ پر پہنچ کروے اپنے مخصوص خطر پر بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف مکاہ کی آج بھی تارے بادل شاید ہوئے تھے تارے بادلوں کے پیچھے چھپ کر شاید آرام کرنے میں مشہول تھے نیچے گینائیوں میں ہمتے نکال روشنیاں کی خوبصورتیوں سمیل ہے ہی مکتی خزا میں اچھی بسی خوبصورت ہوئے کہ میں کسی بھی آرٹسٹک آرمی کو دیوانہ بنانے کے لیے کافت میں مجھے بہت ہی سکون محسوس ہوا پڑھائی کے دباؤں کے بعد یہ ماہو یہ ٹھنڈر یہ قدرت کی حسین نظارے میرے لیے کسی بھی نعمت سے کم نہیں تھے مجھے اپنے قریب ہی کچھ باتوں کی آواز آئی جو میرے قریب تراتی گئے اور میں نے دیکھا وہی دونوں لڑکیاں جن کو بک شاک پر میں ڈان چکا تھا بلکھل میرے قریب سے گزر رہی تھی مجھے یوں پتہ پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر دونوں ہی روکھیں دونوں نے سندھی زبان میں مجھے بے وکو اور سرکرہ پیہ کا سخت قسم کا تفسرہ کیا پھر میرے قریب آئی ہو گئنے لگی آپ نے آپ آج ہم نے کس خوشی میں گانتا تھا اور پھر ہمارا جواب سنے بہر ہی آپ وہاں سے رفو چکر ہو گئے میں ترامن کھڑا ہو گیا میں نے سندھی زبان بھی ان سے معذرت کی اب شردیندہ ہونے کی ان کی بائی تھی انہوں نے ایک زور کو جوہدار کہکا لگایا اور بقول ان کے سندھی ہونے کی لاتے انہوں نے میری معذرت قبول کرے تھے میرے کتابوں کے قبول ساتھ توجہوں سے سنے اور تعلیم کی وجہیں لگوں کے فرزانہ ادواری کے کہنے کی مطابق تعلیم میں بہت روش نہیں تھا لیکن بہر آنوے بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ